اور گازے بات سے وڑی خبر آرہی پولیس اور بدماشو کی بیچ مڈھےڑ ہوئی ہے پچاس ہزار کی نامی کو گولی لگی ہے پیٹرول پمپ کرمی سے بائس لاکھ کی لوٹ کی ماملے میں چل رہا تھا فرار آروپی سے سات لاکھ روپے بائیک اور پسٹل برامت کی گئی ہے گازے بات کے مصوری عراقے میں یہ مڈھےڑ ہوئی ہے تو گازیباد سے بڑی خبر ہے پولیس اور بدماشوں کی بیچ میں مڈبیڑ ہوئی ہے پچاس ہزار کے انامی کو گولی لگی ہے پیٹرول پمپ کرمی سے 22 لاکھ کی لوٹ کے معاملے میں فرار چلا تھا یہ بدماش اور آروپی سے مڈبیڑ کے بعد 7 لاکھ روپے بائیک اور پسٹل بھی برامت کی گئی ہے گازیباد کے مسوری علاقے میں دیر رات یہ مڈبیڑ ہوئی ہے تصویریں بھی مڈبیڑ کی سامنے آئی ہیں پچاس ہزار روپے کا انام اس بدماش پر رکھا گیا تھا پیٹرول پمپ کرمچاری سے 22 لاکھ روپے لوٹنے کے آروپ میں یہ فرار چل رہا تھا گازیباد سے ہمارے سمدھتا ہیمانشو ہمارے ساتھ جوڑ گیا ہیمانشو بڑی سفلتہ پولیس کو لگی ہے 22 لاکھ کی لوٹ کے معاملے میں آروپی کو مڈبیڑ میں پکڑا گیا ہے بلکل دیکھیں گازیباد پولیس کے لیے بڑی سفلتہ ہے ہالانکہ اس ماملے میں پہلے بھی موگیش نام کے بدماش کو پولیس نے انکاؤنٹر کے دوران گرفتار کیا تھا اس سے 10 لاکھ روپے کی ریکاوری ہوئی تھی بیتی 28 مارچ کو یہ گھٹنا ہوئی تھی مصوری تھانا چھتر میں جہاں پیٹرول کرمچاریوں سے 22 لاکھ روپے لوٹے گئے تھے اور اسی ماملے میں سندر بھی پڑا چل رہا تھا اور دے ال صبح آج پولیس سے مڈبیڑ کے دوران سندر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس کے بھی دوڑوں پیروں میں گولی لگی ہے پولیس انکاؤنٹر کے دوران اور 7 لاکھ روپے کا کیش اس سے ریکاور کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں بیتی رات تین تھانا چھتر میں تین جگہ موڑھے گازے باد میں ہوئی اور پانچ شاتیر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جن میں سے مصوری تھانا چھتر کے اندر سندر کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہیں بینک لوٹ کی گھٹنا میں جو دو ابھی شامل تھے پی این بی بینک کے اندر بھی لوٹ کی گھٹنا گازے باد میں ہوئی تھی اس کے بھی دو شاتیر بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جس کی پیس کانفرنس آئی جی فرگیل کمار دوہرہ دوپیر بارہ بجے کی جائے گی جبکہ ایک موڑھے دیجنگر سندھانا چھتر میں ہوئی تھی جہاں پر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد بدماش پھاگ رہے تھے کامڈنگ کے دران ان کو پکڑا گیا ٹھیک ہے یہ پولیس کے ساتھ نے موڑھے دھوئی ہے سرٹوش موڑکل کالج کے پچھے سرویس لین میں ان کی گاڑی کو روک لیا ایمام ان کی گاڑی پر فائر کرا اس کے بعد انہوں نے ان کی سونے کیچینی ایم دوہزار پر لوٹ لیے تورانت انہوں نے مولیس کنٹرولوں میں اس کی سوچنا دی جب آوی فائر میں ان دونوں اپاچے سوار والوں کو بولی لگی ہے جن کا اپچار کرائے جا رہا ہے ان کی پوچھتاج کری گئی تو اس میں ایک وقتی گری ہے جو کی دنگرام چھت کے رہنے والے ہیں ایمام دوسرے وقتی بھارت توبر ہے جو کی بڑا باقبت کے رہنے والے ہیں